جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی ونٹیلیشن پر فیوئین ہم لوگ اس دن اس کے پر بات کر رہے تھے آج ہم مزید اس کو دیکھیں گے ونٹیلیشن پر فیوئین ٹھیک ہے اس دن ہم لوگوں نے ڈیڈ سپیس ٹھیک ہے اور ایک کے بارے میں بات کی تھی فیزیلوجیکل ڈیڈ سپیس انٹومیکل ڈیڈ سپیس ان چیزوں کا ہم لوگ لے لیا تھا آج میں پہلے آپ لوگوں کو جنرل اوورویو دیں گا اس کے بعد ہم لوگ ڈیڈیل گندے جائیں گے ٹھیک ہے جنرل اوورویو دیتے ہیں آپ کو ونٹیلیشن پر فیوئین اصل میں ہے کیا اصل میں لنگز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ لنگز ہیں ٹھیک ہے خوبصورت سے اور لنگز جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے گیسیس ایکسچینج کرنا گیسیس ایکسچینج کرنا کس کے درمیان بلڈ اینڈ ائر کے درمیان ائر سے گیسیس آتی ہیں اور بلڈ میں گیسیس موجود ہوتی ہیں یہ ٹرانسفر ہوتا ہے گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لنگز کے پاس ایک بلڈ آئے گا اور دوسرا ائر آئے گا ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں لنگز کے پاس آئیں گی اور جو بلڈ آ رہا ہوگا اسے ہم لوگ بولیں گے یہ لنگز کی کیا ہے پر فیوئین ہے اور جو ائر آ رہی ہوگی لنگز کے اندر سے ہم لوگ بولیں گے یہ کیا ہے وینٹیلیشن ہے ٹھیک ہے فورگیٹ آباؤٹ منٹ وینٹیلیشن فورگیٹ آباؤٹ الویلر وینٹیلیشن اس کی ڈیٹیل کے اندر ابھی آپ لوگ نہ جائیں سادہ سا کنسیپٹ لیں اس کے بعد ہم ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے ایک ایک چیز کی ٹھیک ہے بلڈ کا آنا لنگز کے اندر پر فیوئین کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور ائر کانا وینٹیلیشن کہلاتا ہے اب جب ہم لوگ سٹیڈی کر رہے تھے لنگز کو سائنٹیسٹ سٹیڈی کر رہے تھے لنگز کو انہوں نے دیکھا کہ لنگز جو ہے یہ لنگز ہے ٹھیک ہے آئی ڈانٹ نو آئی دسیس ہیپنی بیری بیڈ ایمیج اوکے اچھا یہ لنگز ہے ہمارے پاس انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایریاز کے اندر ہمارے پاس وینٹیلیشن بہت اچھی ہے کچھ ایریاز کے اندر پر فیوجن بہت اچھی ہے اور کچھ ایریاز کے اندر وینٹیلیشن پر فیوجن اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے انہوں نے لنگز کو تین پارڈ کے اندر تین زونز کے اندر ڈیوائیڈ کر لیا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایریاز کے اندر ائر اینڈ بلڈ اچھے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایریاز کے اندر یہ اچھے نہیں آ رہے ٹھیک ہے تو اس چیز کے اوپر انہوں نے تین ایریاز کے اندر ڈیوائیڈ کر لیا لنگز کو ٹھیک ہے زون 1 زون 2 زون 3 ٹھیک ہے یہ ایسے ہی انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ لنگز ہیں ٹھیک ہے انہوں نے تین ہمارے پاس ایریاز بنا لیے تین زون بنا لیے زون 1 سب سے اوپر والا زون 2 ہمارے پاس اس سے نیچے اور زون 3 اس سے نیچے ٹھیک ہے یہ تین زون بنا لیے on the basis of ventilation perfusion ٹھیک ہے اب ہم لوگ جب ventilation perfusion کو دیکھتے ہیں ہم لوگ دونوں چیزوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں ان دونوں کو کٹھا study کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس چیز کو کیسے study کرتے ہیں ہم لوگ دونوں کی ratio نکالتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں v over q ٹھیک ہے q is denoting the perfusion ٹھیک ہے کہ blood کتنا آ رہا ہے ایک specific area میں لنگز کے اور v ventilation کو denote کرتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کی ratio نکالتے ہیں ٹھیک ہے اب binary language کہ آپ کو پتا ہونے یہ بائنری language پہ دو جیزے ہوتے ہیں ایک zero اور ایک one zero کا مطلب ہوتا ہے minimum اور one کا مطلب ہوتا ہے maximum اگر میں اس binary language کے اندر بات کروں تو ventilation perfusion maximum کب ہوگی جب ventilation بھی one ہوگی اور perfusion بھی one ہوگی ٹھیک ہے یہ maximum ہوگی تو v over q ratio کتنی آئے گی one ہی آئے گی ٹھیک ہے one divided by one is equal to one تو ventilation perfusion جب بھی one آئے گی is equal to one ہوگی تو ہم کہیں گے یہ maximum ہمارے پاس ventilation perfusion ہے یعنی کہ air بھی maximum آ رہی ہے اور gas بھی اس ڈیڈیا کے اندر maximum آ رہی ہے ہم لوگ کہیں گے یہ maximum ventilation perfusion ہے ٹھیک ہے اب کچھ cases کے اندر یہ دونوں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں zero ہو جاتی ہیں zero over zero is equal to noni noni مطلب کہ none کچھ بھی نہیں تو یہ کیا ہے minimum ہے ہمارے پاس ventilation perfusion ratio مطلب کیا کہ ventilation perfusion بالکل نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اور جہاں پہ ventilation perfusion نہیں ہو رہی ہوتی اس چیز کا ہم لوگ کیا بولتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے dead space بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہمارے پاس ہو گئے ٹھیک ہے اب ventilation perfusion کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا تین zone بنا لیا گئے ہیں ٹھیک ہے اب ان تین zones کو ہم لوگ study کرتے ہیں maximum اور minimum کی آپ کو سمجھ آگئی ہے maximum تب ہوگی جب دونوں values maximum ہوں گی ventilation بھی 1 آ رہی ہے perfusion بھی 1 آ رہی ہے ٹھیک ہے minimum کب ہوگی دونوں چیزیں 0 ہوں گی تو 0 آ جائے گا یہ minimum ventilation perfusion ratio کی value ہوگی عام حالات میں ہمارے پاس lungs کی ventilation perfusion ratio کتنی ہوتی ہے 0.8 ہوتی ہے یہ ratio ہوتی ہے normal physiological lung کی 0.8 ventilation perfusion ratio ہوگی اگر 0.8 سے نیچے کوئے تو ہم لوگ بولیں گے ventilation perfusion ratio کم ہے اگر اوپر جائے تو ہم لوگ بولیں گے ventilation perfusion ratio ہمارے پاس زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ventilation perfusion ratio زیادہ ہونے سے کیا ہوگا کم ہونے سے کیا ہوگا اس ٹیز کو ہم لوگ study کرتے ہیں ٹھیک ہے ventilation perfusion کے حوالے سے تین zones جو ہم نے بنائے ان کو study کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ ہمیں بتائی چیزیں انہوں نے بتایا کہ zone 1 جو ہے zone 1 جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر کیا ہے maximum کیا ہے maximum کیا ہے maximum ventilation ventilation over perfusion ratio ہے ventilation perfusion ratio کہاں پہ maximum ہے zone 1 کے اندر اور minimum کہاں پہ ہے zone 3 کے اندر اور zone 2 جو ہے وہ ہمارے پاس in between ان دونوں کے درمیان میں کہیں پہ موجود ہے ٹھیک ہے zone 1 اور zone ہمارے پاس 3 ان دونوں کے اندر extreme پائی جاتی ہے جبکہ ہمارے پاس zone 2 جو ہے وہ middle میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں درمیانی value رکھتا ہے ٹھیک ہے zone 3 کے اندر value کتنی ہوگی minimum ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس average value نکالے جاتی ہے وہ ہوتی ہے 0.8 0.8 is the average value ٹھیک ہے zone 1 has maximum ventilation perfusion ratio zone 3 has minimum ventilation perfusion ratio اچھا یہ 0.8 جو ہے یہ ہمارے پاس average لی ہوئی ہے zone 1 کے اندر let's suppose ventilation perfusion ratio میں نے بولا maximum ہے تو اس کی value 3 تک پہنچ جائے گی ٹھیک ہے zone 3 کے اندر minimum ہے تو یہ 0.6 تک پہنچ جائے گی ٹھیک ہے یہ minimum ہے یہ maximum ہے zone 2 ان کے درمیانی value ہوگی اس کے اندر ٹھیک ہے تو ہم ان تینوں values کا average نکالتے ہیں total lang کے لیے تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 0.8 ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس average ventilation perfusion ratio ہوتی ہے اب what is the confusion between these things confusion یہ ہوتی ہے ventilation perfusion maximum ہونے کا مطلب کیا ہے اور minimum ہونے کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے ٹھیک ہے ventilation perfusion maximum ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی خوشگوار بات نہیں ہے ٹھیک ہے ventilation perfusion minimum ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی خوشگوار بات ہے ٹھیک ہے کیا مطلب ہے میری اس بات کا میری اس بات کا مطلب ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں جناب ventilation perfusion ratio جو ہوتی ہے وہ minimum number 3 zone کے اندر ہوتی ہے اب آگے دیکھئے چیز کو ہم جب لوگ move کرتے ہیں lungs کے اندر from upper side to the lower side یہاں سے اوپر سے نیچے کو move کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے اوپر کو نیچے move کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ maximum جو ہمارے پاس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا لے ویٹیمین اچھا اب ہم لوگ دیکھنے لگے ہیں کہ zone 1 کے اندر یہ maximum ہونے کے باوجود اچھی بات کیوں نہیں ہے zone 3 کے اندر minimum ہونے کی وجہ سے یہ اچھی بات کیسے ہوگئی اب یہاں پہ تین مینے zone بنائے ہوئے ہیں ایک سب سے اوپر اور ایک نیچے اور ایک سب سے نیچے دو چیلیں میرے پاس ایک ہے ventilation اور ایک ہے perfusion سب سے نیچے ہے جی میرے پاس یہ والا area اس area کے اندر جب میں individually دیکھتا ہوں individually ventilation perfusion کو دیکھتا ہوں اکیلا اکیلا ventilation perfusion کو دیکھتا ہوں ventilation یعنی کہ air کا آنا اس area کے اندر کیا ہوتا ہے اور blood جو ہوتا ہے اس area کے اندر وہ بھی کیا ہوتا ہے maximum ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے gravity کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا ہماری lungs ایسے ہیں how to define that thing یہ میرے lungs ہیں اس pencil کو دیکھیں یہ lungs ہیں یہ نیچے والا portion ہے یہ اوپر والا portion ہے تو gravity کہاں پہ لگ رہی ہے نیچے کو blood زیادہ collect کہاں پہ ہوگا نیچے والی جگہ پہ تو perfuse کونسا زیادہ area ہو جائے گا یہ والا یہ نیچے والا area زیادہ perfuse ہوگا یہاں پہ زیادہ blood آئے گا اور دوسری چیز ہمارے پاس ventilation بھی یہاں پہ زیادہ ہوگی air بھی زیادہ آئے گی کیوں آئے گی وہ کہتے ہیں کہ gravity کی وجہ سے یہ اوپر والے جو ہمارے پاس mass ہوتا ہے لنکسا وہ نیچے والے area کے اوپر pressure ڈالتا ہے اس کو وزن ڈالتا ہے جب کسی چیز کے اوپر میں ایسے press کرتا ہوں اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے جب اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے تو اس کے اندر space زیادہ ہوتی ہے ہوا کو اندر لانے کے لئے expiration کے دوران maximum یہاں سے air out جاتی ہے تو جب ہم inspiration کرتے ہیں تو maximum air in آتی ہے اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ air بھی maximum ہوتی ہے یعنی کہ ventilation بھی maximum ہوتی ہے اور blood بھی یہاں پہ maximum ہوتا ہے due to gravity جبکہ سب سے اوپر والے حصے کے اندر سب سے اوپر والے حصے کے اندر ہمارے پاس air جو ان سے ہوتی ہے ventilation جو ان سے ہوتی ہے وہ بھی minimum ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور blood بھی اس area کے اندر minimum ہوتا ہے ٹھیک ہے why this is happening air جو ہوتی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ squeezing کی وجہ سے نیچے زیادہ چلی جاتی ہے اور اوپر squeezing اس طرح نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اوپر air جو ہے وہ کم آتی ہے اور lungs کے اندر lungs کی valves کے اندر lungs کی air sorry capillaries کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے arteries کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جب بھی جہاں پہ بھی blood جو ہے جائے گا وہ وہیں پہ جائے گا جہاں پہ air جو ہے مارے پاس maximum ہوگی میرے کہنے کا مطلب کیا ہے میرے کہنے کا مطلب میں آپ کو یہاں پہ سنجھاتا ہوں الگ پیج کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایک آرٹری ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ایک الولائے ہے ٹھیک ہے الولائے ہے اب یہ میرے پاس blood vessel آ رہی ہے blood لے کے یہاں سے گزر رہی ہے اگر تو اس الولائے کے اندر maximum air ہے maximum ventilation ہو رہی ہے تو یہ یہ والی vessel جو ہے یہ کھل جائے گی ایسے open ہو جائے گی اس کے اندر maximum blood ڈانا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ air زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی الولائے یہاں پہ air کم آ رہی ہے minimum آ رہی ہے جیسے کہ ہمارے پاس سب سے اوپر والا حصہ lungs کا upper zone zone 1 وہاں پہ minimum آ رہی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا یہ vessel squeeze کر جائیں گے یہ pinch کر جائیں گے یہاں پہ یہ blood نہیں بھیجیں گی ٹھیک ہے یہ naturally ایک فینومینا ہے lungs کے اندر پہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ maximum air ہوگی alveoli کے اندر وہ alveoli open ہو جائیں گے جہاں پہ minimum ہوگی وہاں پہ blood جانا بند ہو جائے گا اس لئے zone 1 کے اندر blood بھی کم ہوتا ہے اور air بھی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جاتے ہیں ہم لوگ back side کے میں آپ کو جو چیز مجھا رہا تو اس کو سمجھتے ہیں تو میں نے بولا کہ جو ہمارے پاس zone 3 ہے اس کے اندر ventilation بھی maximum اور perfusion بھی maximum ٹھیک ہے اور zone 1 کے اندر ventilation بھی minimum اور perfusion بھی minimum لیکن اس change کے اندر اس change کے اندر جو blood ہوتا ہے جو blood ہوتا ہے جو perfusion ہوتی ہے وہ زیادہ vary کر رہی ہوتی ہے مطلب کیا ہے مطلب جو ہے کہ میں آپ لوگوں کو ادھر سمجھاتا ہوں یہ میرے پاس zone 1 ہے اور یہ میرے پاس zone 2 ہے ٹھیک ہے یہ ہے v over q ٹھیک ہے ventilation over perfusion تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں v اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں q ventilation کیا تھی air کا آنا ٹھیک ہے zone 1 کے اندر air کم آ رہی ہے ٹھیک ہے اور zone 2 کے اندر ہمارے پاس air زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھا گی اب جو blood ہے q ہے وہ ہمارے پاس ایک تو gravity کی وجہ سے zone 1 کے اندر کم جا رہا ہے ایک تو gravity کی وجہ سے کیونکہ lungs کا اوپر والا حصہ یہ والا حصہ blood اوپر نہیں جا سکتا easily نیچے ہی رہتا ہے یہاں پہ collect ہونا start ہو جاتا ہے zone 3 کے اندر sorry یہاں پہ میں نے zone 2 لکھتی ہے zone 3 یا نہ یہاں پہ ٹھیک ہے zone 3 تو یہاں پہ blood زیادہ collect ہونا start ہو جاتا ہے ٹھیک ہے zone 3 کے اندر ٹھیک ہے اس لئے میں نے کہا یہاں پہ blood maximum ہوگا لیکن اوپر جاتے جاتے blood جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس لئے میں لکھا کم ہے اور دوسرا یہاں پہ air بھی کم ہے ventilation کم ہے اس کی وجہ سے squeezing کامل ہوگا یہ والا اس کی وجہ سے اور blood کم ہو جائے گا تو یہ value مزید کم ہو جائے گا اور یہاں پہ maximum ہوگا ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے اس سے اس فینومینہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں perfusion یعنی کہ q denominator میں ہے denominator کا مطلب ہے نیچے والے حصے کے اندر let's suppose میں آپ کو example دیتا ہوں v ہے میرے پاس 20 ٹھیک ہے اور q ہے میرے پاس مثال کے طور پر 10 ٹھیک ہے تو میں نے ان کو divide کیا تو میرے پاس آگیا 10 1 10 2 تو ventilation perfusion آگئی 2 let's suppose ٹھیک ہے اب میں کہہ رہا ہوں ایک ایسا area ہے جس کے اندر یہ میرے پاس کم ہوا ventilation کم ہوئی ventilation 10 پہ آگئی اور perfusion بھی میرے پاس half ہوگئی لیکن half سے بھی زیادہ کم ہوگئی کیونکہ ادھر اگر آپ لوگ دیکھیں half سے بھی زیادہ کم ہوگئی ہے تو یہ رہا جائے گی 2 ٹھیک ہے تو میں اس کو divide کروں گا 2 1 2 اور 2 5 ٹھیک ہے تو یہ 5 آجے گی value تو یہ کیا آ رہی ہے زیادہ آ رہی ہے کیونکہ denominator مزید چھوٹا ہو گیا میری اگر آپ لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں zone 1 کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ventilation 10 میں نے یہاں پہ لکھی اور perfusion جو ہے وہ 2 لکھی کیوں 2 لکھی as compared to 20 over 10 میں نے کہا یہ half 20 کا half کیا ہوتا ہے 10 تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10 کا half بھی 5 ہوتا ٹھیک ہے لیکن میں نے 5 نہیں لکھا میں نے 2 لکھا کیونکہ یہاں پہ زیادہ degrees آ رہا ہے 20 سے کم ہوئی 20 کہاں پہ ہے zone 3 کے اندر 20 سے half ہو گیا zone 1 کے اندر تو 10 رہا گیا اب 10 کا half تھا 5 لیکن میں نے 5 کی بجائے کیا لکھا 2 لکھا کیونکہ یہاں پہ ڈکریز کیا آ رہا ہے زیادہ ڈکریز آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے gravity اور دوسرا یہ squeezing تو overall value جو ہوگی ventilation perfusion کی وہ اس zone 1 کے اندر کیا ہو جائے گی maximum ہو جائے گی اور zone 3 کے اندر کیا ہو جائے گی minimum ہو جائے گی اور یہی دیکھنے کو ملتا ہے actually zone 3 کے اندر 0.6 اور zone 1 کے اندر ہمارے پاس 3 تو یہ جو value جو ہمارے پاس ventilation perfusion کی زیادہ آ رہی ہے یہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ وہاں پہ denominator کے اندر blood کی value کم آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ value جتنی کم ہوگی یہ جتنی کم ہوگی ventilation perfusion کا result اتنا زیادہ آئے گا تو یہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے ventilation perfusion zone 1 کے اندر تو یہ کیا ہوتا ہے maximum result آتا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہمیں دکھاتی ہے ventilation perfusion maximum ہونے سے کیا نقصان آتا ہے minimum ہونے سے کیا فائدہ اب یہاں پہ دیکھیں تو blood جو ہے بہت کم آ رہا ہے blood کم آ رہا ہے as compared to gas gas دیکھیں 10 آ رہی ہے اس کا half آ رہی ہے لیکن blood as compared to this 2 آ رہا ہے تو یہ 2 کا جو blood ہوگا یہ سارا کا سارا کیا ہو جائے oxygenated ہو جائے گا بہت اچھے طریقے سے لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ یہ 20 over 10 ہے یعنی کہ 20 air آ رہی ہے اور 10 میرے پاس blood آ رہا ہے تو یہ اتنی اچھے طریقے سے oxygenated نہیں ہو پائے گا as compared to this یہاں پہ تو ہوا بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور blood بہت کم آ رہا ہے اس ویے سے ہوا یہاں پہ اس area کے اندر بچ جاتی ہے ٹھیک ہے b a q i باقی رہ جاتی ہے کیا air ٹھیک ہے تو zone 1 کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ air جو ہوتی ہے ہمارے پاس باقی رہ جاتی ہے اور اسی وجہ سے zone 1 کے اندر ہمارے پاس ایسے بیکٹیریاز جن کو oxygen کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس zone 1 کے اندر grow کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ TB کا وائرس ٹھیک ہے TB کا sorry bacteria sorry for that TB کا بیکٹیریا ٹھیک ہے تو TB کا بیکٹیریا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ zone 1 کے اندر grow کرتا ہے کیونکہ وہ aerobic بیکٹیریا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے oxygen کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے zone 3 کے اندر اگل آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ blood بھی maximum ہے ٹھیک ہے اور air بھی اس حساب سے زیادہ ہے تو یہ دونوں آپ اس میں compensate ہو جاتے ہیں ہمارے پاس exchange ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے تو باقی air جو ہے وہ ہمارے پاس minimum بچتی ہے یہاں پہ blood بہت کام آ رہا ہے as compared to air تو ہمارے پاس air باقی بچ جاتی ہے جو کہ یہ bacteria use کر کے tuberculosis کر دیتے ہیں aerobic کی bacteria جو ہیں وہ ہمارے پاس cause کرتے ہیں اس طرح کی diseases کو ٹھیک ہے تو یہ تھا مارے پاس چھوٹا سا overview اب میں ڈیٹیل کے اندر ویڈیوز بناوں گا ventilation کے پر perfume ان کے پر ٹھیک ہے